السلام علیکم ویلکم ٹو بی ایس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے تو جاتا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے 21 جنوری کو میں نے ایک ویڈیو بنایتی جس میں میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ نیف ٹیک بیچری صحیحیت میں آپ کس طریقہ سے اپلائیں کرا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپلائی کیا تھا تو آپ اس کو انٹرویو کا میسیج آئے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے last chance for interview report with cnac and educational document photocopies and one photocopy at سرسید یونیورسٹی اور ڈیٹ دیو ہے آج کی اور ٹائم دیو ہے 4 p.m تو یعنی کہ last time جو ہے وہ آج 4 p.m تک ہے تو میں نے آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نیف ٹیک بجھا کے اپلائی کر سکتے ہیں اور نیف ٹیک کے لابہ اگر آپ وہاں اپلائی کرنا چاہے تو اس کے لابہ بھی سرسید یونیورسٹی نے اپنے ایک فارم کیا تھا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آج پہ دیکھ سکتے ہیں یہ صورت جنوری کو انہوں نے فورس کی تھی اپنی فیسک پیچ پہ یہ رہا کامیاب جواب نیف ٹیک کا لنگ اگر اس پہ جا کے آپ کا فارم فیل نہیں ہو رہا سرگی صاحب کو تو نے کہا تھا کہ یہاں فارم نوش ہوا رہے ہیں آپ بھی مسئلہ آ رہے ہیں تو سرسید یونیورسٹی نے اپنے ایک فارم دیا جاتا اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ میسیج جو ہے وہ اسی لیے آیا ہے تو میسیج جو آیا ہے وہ ان کا سرسید کی طرف سے آیا ہے تو آپ نے فارم اپلائی کیا ہوگا تو آپ کو یہ میسیج آیا ہوگا ٹھیک ہے تو مجھے میسیج آیا ہے یہ وہ میں انٹرویو دیکھے آیا ہوں ابھی ابھی وہ میں شیئر کروں گا کہ انٹرویو میں کیا کچھا اس سے پہلے میں آپ ایک پاتھ باتا دوں انہوں نے اپ لوگ کو پہلے انفرمیشن دیتی پیج پہ اپلوڈ کیا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ کو میسیج نہیں آیا تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے انٹرویو کے اپنے ٹائمیں انٹرویو ہو رہے ہیں مجھے بلکہ بھی معلوم نہیں تھا میں ان کے پیج بھی نہیں گیا تھا مجھے میسیج آیا تو میسیج آنے کا بات میں انٹرویو دیکھا ہوں اور دیکھیں آنے کا بات میں نے فیس بک پیچ چیک کیا تو آپ دیکھیں کہ آپ دیس فیب سے پندہ فیب تک کہ ایسے ڈیو ٹائم میں آ سکتے ہیں یعنی کہ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس نے اپلائے کیا تھا جس کو میسیج آیا تھا کہ کوئی آ سکتے ہیں نہیں تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے فیلزوک پیج کا پیج سے اپڈیٹ ہے جب آپ انٹرویو دینے جائیں گے تو وہاں پہ دوبارہ آپ لوگ کو فالفیل کروائیں گے تو ویٹو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نیکس ٹرم اگر آپ پیچ فور میں اپلائے کریں جس چیز سے آپ لوگ کو نوالج ہو تو آپ چلتے ہیں یہ میسیج آپ نے دیکھ لیا آپ میسیج کے بچھلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ لاس ویڈیو میں جو انٹرویو والی چیز میں آپ کو دکھایا تھا اگر آپ لوگ یہ دیکھیں تو آپ پرائی بنا رہا ہوگا وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس طرح فارم شیئر گیا تھا آپ دیکھیں یہ وہی فارم ہے جو ہم لوگ کو دیا گیا ہے یہاں پر نام سین ایسی سیل نمبر آگا یہ دیکھ سکتے ہیں ایج ایج پوچھی ہوں میں نام کیا ہے آپ دیکھیں انٹرویو میں مطاقے کو کیا سوال پوچھیں کہ ایک ایج پوچھیں ٹھیک ہے اب جو آپ کی سکلز ہے اس کے لحاظ سے کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو جو کورس ہے وہ ٹائیویلنٹ ہے تو وہ چیز جو میں آپ کو بہتا ہائی ہوگا ، ہائی ہوگا تو ہائی میں آپ کو بات ہے جو آپ کی فیلل ہے اسے ہی آپ آپ اپلائی کی ہے کہ میری ایٹی کی فیلل تھی تو میری ایٹی میں اپلائی کی ہے ٹھیک ہے سپورٹس پر سوال پوچھا نہیں اس کا بات یہ کورس کی کرنا چاہ رہو کیا دار رہو فیملی میں بہت کتنے ہیں بس اس طریقے سے سوال کیا اور یہ ہے کہ اپنے کورس کرنے کے بعد آپ کو کیا فائد ہوگا بس یہ سوال کیا اس کا بہت اور آپ لوگ آتا ہے کہ اتنا ٹائم ہی ہوتا ہے ان کے پاس مشیل سے یہ تین نار لگے ہوں گے انٹریبو دینے میں تو اس طریقے سے انٹریبو ہوا اطورہ پر تھی سکتے ہیں کہ ایک ٹورٹل ماس کتنے ہیں اپنے بیس ہیں تو جب میں نے ان کا مات لے کر تو میرے سامنی انٹریبو لے رہے تھے تو مجھے بیس میں سے اٹھارہ مات سیاں ہو جانا آپ نے کوئی شیئر کرنے کی بیس میں سے بیس میں سے بیس میں سے انہیں سے لے گیا تو انہوں نے اٹھارہ مات سیاں لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ریزرٹ آ کر تو وہ دیکھتے ہیں کیا آٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو پنا رہے کا مصدر دیتا ہے کہ آپ لوگا پھولی انفرموشن مل جائے انٹریبو میں کیا کوشیں ہوئے اور نیچ ٹام آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آرام سے تو آج کی ویڈیو پاس اب اتنا ہی پاکہ یہ کہ ایک ویڈیو ہے کہ ایک اوز اگر سے انٹریبو آئے تو اس کی ویڈیو میں ناؤں گا آپ لوگ اس سے بزارش ہے کہ بیٹو پاس اینا تو لائک کریں کبنٹ کریں اور چینل کو سسکر پڑھیں تاکہ آپ لوگ کو جتنی بھی یہ آنے والی ویڈیو آپ کو ٹینک کے مل سکے اللہ حافظ